یا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا بڑا ہی خاص وظیفہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹی ہوئیں درحم دھو رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوئے فرمایا ہمیرہ جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کیا کر رہی ہو کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درحم دھو رہی ہو آپ نے فرمایا کس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرج کرنے والا کسی سوالی کو دیتا ہے تو وہ پیسے سوالی کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالی کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی میں ہمیشہ صدقہ ان پیسوں کو دیتی ہوں جن کو پہلے سے دھو لیتی ہوں تاکہ میرے آقا کے ہاتھوں میں صاف اور پاک مال پہنچ جائے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص فرض نمازوں کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ دروش شریف پڑھتا ہے یعنی جو بھی دروش پاک آپ کو یاد ہو تین مرتبہ وہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے اور پھر آسمان کی طرف بھونک دیتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو تین نعمتیں عطا فرمائے گا اول اس کی عمر میں اضافہ ہوگا دوسرا اس کے مال اور دولت میں اور وہ جس کسی بھی دل مراد کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دل کی ہر خواہش پوری کر دے گا صرف جائز مقصد کے لیے ہی اس وظیفہ کو پڑھیں گے جو قرآنی آیت آپ کو پڑھنی ہے وہ سورہ اطلاق کی آیت نمبر دو اور تین ہے بسم اللہ حرمان الرحیم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَ اللَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَ اللَّهُ لِكُلِّ شَائِنْ قَدْرَا